اسلام علیکم میرا نام فائزہ لطیف ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کورس جو کہ ہے ایسے رائٹنگ پر اور یہ اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے what is ایسے ایسے کیا ہوتا ہے ایسے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر تو ایسے کا ورڈ ایک لیٹن ورڈ ایک زیجیم سے ڈرائیوڈ ہے جس کا مطلب ہے one side یعنی ایسے ایک short piece of writing کو کہتے ہیں ایک ایسے short piece of writing کو کہتے ہیں جس میں ایک پرسن کی side ایک پرسن کی views ایک پرسن کی opinion جو ہے کسی ایک particular topic کے بارے میں بتائی جاتی ہے تو ایسے ایک short piece of writing ہے جس میں ایک پرسن کی اپنی رائے کسی بھی ایک particular topic کے بارے میں بتائی جاتی ہے اب ہم ایسے رائٹنگ کو کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے رائٹنگ کا کورس جو ہے یہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ہمارے کمپیٹیٹیو اگزامز ہیں جس میں سب سے جو پریسٹیجیس اگزامز ہیں سی ایس 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 اور پی ای 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 ایس سی ایس 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 سینٹرل سپیریر سرویسز اگزام اور پی ای ای ایس پنجاب پروونشیل مینجمنٹ سرویسز اگزام یہ دونوں ایس ایس سبجکز کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں 11 سبجکز جو ہیں وہ آپ کے انگلیش میں ہوتے ہیں جس میں سے انگلیش لائنگویج سے ریلیٹڈ دو ایس 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 لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک ایس ایس رائٹنگ کا ایس Jahren ہوتا ہے اور ایک انگلیش پریسٹی اور کمپوزین کا سب سے پہلے ہم سی ایس ایس کی بات کریں گے کہ اس کے ایس ایس کی ایسえる رائٹنگ کے ایس ایس کی کیا رکورمنٹ ہوتی ہے تو ایسے رائٹنگ کا جو css کا exam ہے وہ 100 punks کا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ایک فل فلیج ایسے لکھنا ہوتا ہے اور آپ کے ایسے کی جو length ہے وہ 2500 words سے لے کر 3500 words کے درمیان ہونی چاہیے ویسے تو جو لکھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3000 to 3500 لیکن یہ range جو ہے یہ لی جاتی ہے 2500 words سے لے کر 3500 words تک اور اگر ہم PMS کے exam کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے جو ایسے رائٹنگ کے exam میں ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ آپ کا 1500 to 1600 words کا ہوتا ہے یعنی دونوں اور یہ ایسے کا exam بھی آپ کا 100 marks کا ہوتا ہے دونوں ہی exams میں آپ نے ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے لیکن یہ ایسے جو ہے اس کی جو word limit ہے وہ دونوں کی ایک دوسرے سے different ہے ایک میں آپ نے 2500 سے 3500 words کا ایسے لکھنا ہے اور ایک میں آپ نے 1500 سے 1600 words کا ایسے لکھنا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو 10 topics دے دیے جاتے ہیں اسے ایک topics میں اسے آپ نے 3 hours کا آپ کا css کا ایسے رائٹنگ کے exam ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ 2500 سے 3500 words جو ہیں ان پر ایسے attempt کرنا ہوتا ہے اور پی ایم ایسے میں 2 hours کا یہ exam ہوتا ہے جس میں آپ نے 1500 سے 1600 words کا جو ایسے ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اب ایسے کو اگر ہم دیکھیں جس طرح سے ہم نے پہلے discuss کیا کہ ایسے کیا ہوتا ہے ایسے ایک person کی personal opinion ہوتی ہے اس کی personal story ہوتی ہے اس کی personal side ہوتی ہے اس کا personal experience ہوتا ہے اس کا personal exposure ہوتا ہے کسی ایک certain topic کے بارے میں اور اس کو ہم ایسے کہتے ہیں دو طرح کی writing ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے formal writing اور ایک ہوتی ہے informal writing formal writing کا یہ مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم نے جو exam دینے ہوتے ہیں جو school میں college میں university میں different organizations میں ہم جو ان purposes کے لئے business purposes کے لئے لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں formal writing یا academic writing اور دوسری informal writing ہوتی ہے جس طرح ہم messages لکھتے ہیں یا اپنے friends کو یا اپنی families کو کوئی letters لکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر آتی ہے informal writing ایک اور طرح کی writing ہوتی ہے جس کو ہم story writing میں لے جاتے ہیں fiction writing میں لے جاتے ہیں جس میں stories آتی ہیں novels آتی ہیں poetry آتی ہیں points آتی ہیں تو جو ہمارا ایسے ہے یہ formal writing ہوتی ہے اور academic writing ہوتی ہے جو informal writing ہے یا جو creative writing ہے جس میں آپ کی fictional writing ہے اس کے جو rules and regulations ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جو آپ کی formal writing ہوتی ہے academic writing ہوتی ہے جس میں essays سب سے top پر آتے ہیں اور سب سے difficult اور technical بھی consider کیا جاتے ہیں اس میں ہمارا جو essay writing آتا ہے اس میں آپ کو different rules and regulations جو ہیں وہ بڑے fixed قسم کے follow کرنے پڑتے ہیں اگر آپ randomly جو بھی آپ کی opinion ہے کسی particular topic کے بارے میں اگر آپ وہ explain کر دیتے ہیں یا وہ لکھتے دیتے ہیں تو آپ کو marks نہیں ملیں گے زیادہ تر بچے جو زیادہ تر students جو essay writing میں fail ہو جاتے ہیں essay writing کو crack نہیں کر پاتے تو اس کی reason یہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو باتیں بھی پتا ہیں کسی ایک certain topic کے بارے میں ہم ان کو randomly لکھتیں گے یا اپنے طریقے سے explain کر دیں گے تو ہمارا جو essay ہے وہ complete بھی ہو جائے گا اور ہمیں اس کے marks بھی مل جائے گی ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ جو بھی formal academic writing ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس research articles ہوتے ہیں ہمیں ان کے اندر ایک particular format کو ہی follow کرنا پڑتا ہے ایک particular rules and regulations ہیں جن کو follow کر کے ہم وہ article یا وہ thesis جو ہے وہ لکھتے ہیں تو تب ہی ہمیں marks ملتے ہیں یا ہمارا article جو ہے وہ publish کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح جو essay ہے پڑتے ہیں اور ان rules and regulation کی base پر لکھا ہوا ہی آپ کا academic essay جو ہے وہ accepted ہوتا ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ایسے کتنی types کی ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھ لیا ایسے کیا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ academic formal writing کیا ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ css اور pms کے ایسے کی کیا requirement ہوتی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ css اور pms میں جو ایسے آتے ہیں وہ کتنی types کی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ essay کی type آتی ہے narrative essay narrative essay کیا ہوتا ہے as the name shows narration کہ اس میں آپ نے کچھ narrate کرنا ہوتا ہے کوئی event بتانا ہوتا ہے کوئی واقعہ بتانا ہوتا ہے اس میں اس طرح کی essays آتے ہیں my last day at school my first day at school a picnic party تو یہ والے جو essays ہوتے ہیں narrative essays ہوتے ہیں یہ نہ تو css کے exam میں پوچھے جاتے ہیں اور نہ ہی pms کے exam میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے یہ والا جو type of essay ہے اس کو ہم یہاں سے minus کر دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں next ہمارا جو type ہے وہ ہوتی ہے descriptive essay descriptive essay کیا ہوتا ہے as the name shows کہ اس میں آپ نے ایک topic کو describe کرنا ہوتا ہے لیکن describe کس طرح سے کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ paint کرتا ہے writer جو ہے وہ paint کرتا ہے ایک picture جس کو audience جو ہیں وہ اپنی five senses سے describe کر سکتے ہیں اپنی five senses سے اس کو experience کر سکتے ہیں تو ہمارا جو first type ہے جو assess کی first type میں جو ہمارے css اور pms کے assess میں exams میں جو assess آتے ہیں ان میں first type کے assess ہوتے ہیں descriptive assess assess expository assess expository assess یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک full fledged balanced opinion اور explanation کسی بھی topic کے بارے میں expository essay میں آتی ہے یعنی expository essay وہ topic ہوتا ہے جس topic پر آپ کو ایک پورا explanation ایک particular topic پر دینی ہوتی ہے اس میں آپ کی opinion تو ہوتی ہے لیکن ایک پوری explanation ایک balanced opinion جو ہے وہ آپ نے derive کرنی ہوتی ہے expository assay میں تو second type of assess جو ہمیں آتے ہیں css pms کے exam میں وہ ہوتے ہیں expository assay اس کے بعد ہماری third type آتی ہے argumentative assay argumentative assay as the name shows کہ اس میں سے آجاتا ہے کہ social media pros اور cons تو یہاں پر آپ نے یہاں تو pros والا select کرنا ہے اور یہ cons والا select کرنا ہے آپ دونوں نہیں لکھ سکتے تو یہ argument ایسے ہے argumentative ایسے ہے جس میں آپ نے ایک argument میں اپنا stance دے کر اور اس کو justify کرنا ہے اور یہ بتانا ہے جو دوسرا stance وہ میں کیوں نہیں دے رہا کیا reasons ہیں یعنی آپ نے convince کرنا ہے اپنے reader کو یا اپنے audience کو کہ آپ جس base پر argument لے رہے ہیں وہ یہ ہے اور جس base پر دوسرے argument کو reject کر رہے ہیں وہ کیا ہے سب سے critical type of asses میں آتا ہے جو argumentative ایسے ہوتا ہے ہمارا css اور pms کے exam میں ابھی ہم one by one in different types کے asses ہیں ان کے topics کو analysis کرنا سکھیں گے اچھا ہمارے پاس ہاتے ہیں یا quotation asses کے ساتھ ہمارے پاس persuasive asses آتے ہیں persuasive asses argumentative asses کی ایک next form ہے persuasive asses میں as the name chose آپ نے persuade کرنا ہوتا reader totally convince کرنا ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہی بات ہے آپ اپنا stance دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس دوسرا stance دینے کے لئے جس طرح بھی ہم نے دیکھا تا argumentative ایسے میں کہ social media pros اور cons تو یہاں آپ cons پہ لکھ سکتے ہیں یا pros سکتے ہیں لیکن جو persuasive ایسے ہے اس میں یہ ہے کہ honesty is the best policy تو آپ نے convince ہی کرنا ہے آردی ایسے بھائی ایسے بیس پولیسی نہیں کہہ سکتے کہ honesty بیس پولیسی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس دوسری دوسرا جو سائیڈ ہے اس کے arguments ہی نہیں ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے persuasive ایسے اور argument ایسے دونوں ملتے چلتے ہیں لیکن ان میں یہ difference ہے کہ argument ایسے دونوں sides ہوتی ہیں جبکہ persuasive میں آپ کے پاس just ایک side ہوتی ہے آپ دوسری side اس میں use نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں آپ کے پاس دوسری side کے argument ہی نہیں ہوتے argument کو proof کرنے کے لیے 15 to 16 field of study سے example لے کر آنے ہے اور ان کو آپ نے proof کرنا ہے اس کے بعد جو least chosen جو type assets کی وہ ہیں reflective assets یا literary assets وہ ہوتے ہیں جو literature کے کسی topic سے اٹھا کر دی جاتے ہیں جس طرح سے شیکس پیر کی قوٹیشن پر اکثر ایسے آجاتا ہے تو آپ نے ایک literary topic پر ایسے یا literature related topic پر ایسے جو ہے اس کو attempt کرنا ہوتا ہے یہ اس لیے جو literature کے students ہوتے ہیں جنہوں نے m english literature میں کیا ہوتا ہے ان کو یہ relatively easy لگتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا stance put off کر سکتے ہیں اور different fields of study سے example لے کر آ سکتے ہیں لیکن normally جو css کے students ہیں ان کے لئے یہ اس discourage کیا جاتے ہیں کیونکہ جو reflective essays ہوتے ہیں یا literary essays ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں causes and effect essays ہیں یا causes and solutions کے essays آ جاتے ہیں یا causes سب سے زیادہ easiest consider کیا جاتے ہیں حالان کہ ان میں marks بھی کم آتے ہیں لیکن چونکہ یہ easy consider کیا جاتے ہیں تو normally جو students English کے exam کو یا essays کے exam کو صرف پاس کرنے کے لئے اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے جو types recommend کی جاتی ہیں expository essays جس میں آپ نے total full fledge explanation دینی ہوتی ہے cause and effect essays کی cause and consequences والے essays کی causes and remedies والے essays کی way forward والے essays کی اور جو ہمارے descriptive ایسے ہوتے ہیں جو دوسری سائیڈ ہے جس میں argumentative ایسے آتے ہیں persuasive ویسے آتے ہیں یا reflective اور literary essays آتے ہیں ان کو دوسرے گروپ میں رکھا جاتا ہے جن کو اگر آپ اٹیمٹ کرتے ہیں تو مارکس تو اچھے آ جاتے ہیں لیکن ان کو attempt کرنے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان ایسے کو جس کے لیے time required اور دوسرا ایک پروف کرنے کے لیے اپنا stance اس میں پروف کرنے کے لیے آپ کو 20 سے 25 fields of study سے arguments جو ہے وہ لے کر آنے پڑتے ہیں اور سارے arguments اور references وہاں دے کر آپ کو put off کرنا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے one by one different جو types ہیں ان میں کس کس طرح کے topics ہم ہم آتے ہیں